سٹیڈ فارپور میں خوش آمدید آج میں آپ کو نیا نازم آباد کے بلوک اے کا وزٹ کرانے کے لیے نیا نازم آباد کراچی ٹھیک ہے اور اس کا جو ایک سو بیس گس کا گھر ہے اس کا میں وزٹ کراؤں گا خوبصورت اور بہترین گھر کا مکمل دورہ اور تقریباً یہ سمجھنے ایک سو بیس گس کے گھر کی موجودہ قیمت دوہزار تئیس کے حوالے تھے وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا بہت اچھا انہوں نے گھر اندر سے ڈیزائن کیا ہوا ہے اور یہ چار کمروں کا گھر ہے ابھی ہم داخل ہو گئے ہیں تو یہ لانج ایریہ ٹھیک ہے دوہزار تیس میں کیا پرائس ہیں اور کہاں سے کہاں تک کی رینج میں یہ ہم جہاں کھڑے میں یہ لانج ایریہ کلاتا ہے اور یہ ہے آپ کا کچن یہ دیکھنے سے ہی پتہ لگ رہا ہے کہ یہ کچن ایریہ ہے اس کا ٹھیک ہے یہ انہوں نے بہت اچھا بہت زبردست انہوں نے کچن بھی بنایا ہے اور اس کے علاوہ گزارش یہ کروں گا جو لوگ نئے ہیں وہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کا بٹن ڈب آ دیں یہ کچن ایریہ ہے ایک سو بیس گس کے انہوں نے گرانڈ پلس ون بنایا ہے بہت اچھا انہوں نے مینٹین کیا ہوا ہے اور ایک اچھی سوسائیٹی نیا نازمات کی انہوں نے بنایا ہے ٹھیک ہے یہ آپ کا ہے واشنگ ایریہ یعنی کہ کپڑے وغیرہ دونے کے لیے یہ انہوں نے کچن کے ساتھ ہی جو اتنی سے جو چھوٹی سی گرلی انہوں نے جیئے دیئے تو یہ واشنگ ایریہ کہلاتا ہے کیمت بھی میں آپ کو بتاؤں گا کس وقت اب اس کی کیمت کہاں سے کہاں تک چلی گئی یہ آپ کا ہے ڈرائنگ روم یہ ہم جو داخل ہو رہے ہیں یہ ڈرائنگ روم ہے اور اچھا انہوں نے بڑا انہوں نے بنایا ہے اب آپ اس کو کمرہ بھی بنا سکتے ہیں یا اس کو ڈرائنگ روم ہے یہ روم بھی بن سکتا ہے ٹھیک ہے انہوں نے یہ ڈرائنگ روم دیا ہوا ہے نیچے انہوں نے بیٹ روم دیا ہوا ایک صرف ایک 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 یہ ڈرائنگ روم ہو گیا ٹھیک ہے آپ کو میں نے کچن اور واشنگ ایریہ وغیرہ جو lanç ایریہ وغیرہ سب دکھا دیا ہے اس کے ساتھ ہی جو ہے وہ ایک وہ ورہے میں ہے اب جو ہم داخل ہو رہے ہیں تو یہ بیٹ اروم ہیں تو یہ ابھی یہ پہلا بیٹ روم آیا اور جو ابھی ہم نے دیکھا تھا وہ راگ möglich ہے یہ بیٹ اروم اس کے ساتھ انہوں نے بات رو مبھی دیا ہویا اگر اب Trade روم کو ہٹا دیں گے تو دو کمرے کے لائے جا سکتے ہی ٹھیک ہے ویسے انہوں نے ایک بیٹ اروم اور ایک ڈرائنگ روم انہوں نے دیا دیا ہویا یہ ہے اس کا اضافل بات روم بھی دیکھ نہیں انہوں نے کون سے کیا کیا انہوں نے اندر کام کیا ہویا کن کون اس کے علاوہ بات کا ایریا بھی انہوں نے پورا اس کو شیش سے سامنے کور کیا ہوا ہے ٹھیک ہے تو یہ ان کا بات روم ہے اچھا خاص ہے انہوں نے اچھا ویل انہوں نے اندر سے ڈیزائن کیا ہوا ہے ایک سو بیس گس کا گھر نیا نازم آباد کے حوالے سے اور ابھی ہم اوپر کی طرف جا رہے ہیں سڑھیاں چڑھ کے اوپر بھی میں آپ کو دکھاؤں گا کہ کتنے کمر ہیں اور کیا ہے اور گیلری وغیرہ بھی آپ کو دکھاؤں گا ٹھیک ہے یہ اس کے اوپر کا راستہ وہ چھت کو جا رہا ہے یہ اوپر والے پورشن میں ہم آگئے اب یہ آگیا ہے ایک کمرہ یہ ہے اگر آپ دیکھیں تو یہ سیکنڈ روم کہلاتا ہے ڈرائنگ روم کو ملا گیا نیچے والے صحیح ہے ایک روم یہ سیکنڈ روم اس کا یہ ہے اور اوپر انہوں نے تین کمرے دیئے یعنی کہ تین بیٹ روم دیئے میں نیچے ایک بیٹ روم اور ایک ڈرائنگ روم ہے ٹھیک ہے اور یہ بات روم ہے اس کا ٹھیک ہے اندر سامنے بات کے لیے بھی انہوں نے اچھا ہے انہوں نے کافی بیٹری انہوں نے بیسن وغیرہ لگائے ہوئے اور سامنے انہوں نے بات کے لیے پورا شیشے سے انہوں نے ایک بنایا وای روم تو ایک یہ ہے ایک روم یہ ہے اور ایک روم اس کے ساتھ والا ہے ایک روم ایک بیڈ روم یہ ہے اس کا ٹھیک ہے اچھا پرائس کے حوالے سے بات کریں تو یہاں پر پرائس جو ہے اس ٹیم پہ ہے اس گھر کی جو صحیح ایک بیٹ روم یہ ہے تقریباً دو کروڑ نوے لاکھ سے تین کروڑ دس لاکھ کی رینج کے اندر ملتا ہے یہ گھر گراؤنڈ پلس ون ایک سو بیس گس کا ٹھیک ہے دو کروڑ نوے سے تین کروڑ دس لاکھ کی رینج کے اندر ملے گا اچھا یہ اس کا بات روم ہے تو اوپر کے دوسرا کمرہ بھی دکھا دیا اور یہ اس کا بات روم ہے انہوں نے ہر بات روم کے اندر ایک الگ ٹائل وغیرہ ایک الگ تھوڑا نیا لوک انہوں نے دیا ہے ہر بیٹ روم کے حساب سے تو اچھا دو ہو گئے اور ایک اور بیٹ روم ہے ان کا یعنی کہ ٹوٹل تین بیٹ روم انہوں نے دیا ہے ایک بیٹ روم یہ رہا ٹھیک ہے تو میں نے آپ کو پرائز بتا دی کم سے کم بھی آپ یہ سمجھ لیں دو پچھاندوے تین تک میں آپ کو ملے گا اس ٹھیک آپ کا گھر تین پانچ تین دس تین کروڑوں کی ریشتوں رکھے ہی رکھے تو یہ آپ کو میں نے پرائز بھی بتا دی دوہزا تیس کے حوالے سے ایک بیٹ روم یہ رہا ہے اور یہ اس کا بات روم ہے تو امید کرتا ہوں ویڈیو آج آپ کی پسند آئی ہو آج کی ویڈیو بھی پسند آئی ہوگی آپ کو اچھا یہاں پہ انہوں نے ٹائل کا حساب کتاب کچھ الگی دیا ہے اس کا ایک چھوٹا سا بیسن انہوں نے لگا ہے اس روم کا تو جو نئے لوگ ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کریں لائک کریں شیئر کریں اور ہماری حساب ضائع بڑھائیں کچھ دوستوں نے کہا تھا کہ نیا ناظبات کے گھر کے اندر کا وزیٹ کرائی ہے اس کی گیرلی آگئی یہ اس کا گیرلی ایریا ہے ٹھیک ہے انہوں نے اچھی خوبصورت سی گیرلی بھی دی گئی دیئے وہ سامنے سے اس کا پورا ویو دیکھ رہے تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں آپ اپنا بہت خیال رکھے گا تب تک کے لئے